بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور سب لوگ بہت اچھے سے اپنا دھیان رکھ رہے ہوں گے اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دوبائی میں کرونا کیسز رہے ہیں وہ ابھی بھی کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ سب کو ایسو پیس کا سب سے اچھی طرح پاتا ہے سب لوگوں کو تو سب لوگ اس حساب سے کیر کر رہے ہوں گے اور جب بھی باہر جائیں ماسک بغیرہ یوز کر رہے ہیں دوبائی میں تو ویسے ہی بہت زیادہ یو ای میں فائن ہے اور 3000 دیرہم صرف فائن ہے اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پولیس نے پکڑ لیا ویڈاؤٹ ماسک اور یہاں پر جی یہ شام کا ٹائم ہے اور میں تھوڑا سنیکس انجوائے کر رہی تھی ساتھ میں بیٹے کو پڑھا رہی تھی تو اون لائن کلاسز بھی ایک بڑا ایشو ہے اور آئی تنگ کہ چھوٹے بچوں کے لیے اتنا سوٹے بل نہیں رہا بڑے بچے تو خود بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑا زیادہ پروپرم ہے کیونکہ بچے سکول جاتے رہے ہیں تو ٹیچرز بھی ان کو انٹرچ رہتی ہیں کام شام چیک کرتے رہتے ہیں ساتھ میں پیننٹس بھی دیکھتے ہیں تو بچے تھوڑا سا ایک سٹریٹ لائن پہ لگے رہتے ہیں لیکن گھر پہ جو ہے وہ تھوڑا سا بچوں کے لیے مشکل ہے تو یہاں پڑچی میں اپنے لئے کریلے بنا رہی تھی تو کافی ٹائم کے بعد میں نے کریلے بنایا ہے اور کیونکہ میرے ہسپنڈ اور بیٹا بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو میرا بہت زیادہ دلتا کہ میں بناوں تو میں نے سوچا کہ میں لے کر آتی ہوں تو کل جب ہم باہر گئے تھے تو میں لے کر آئی تھی تو بس مجھے اتنی زیادہ گریونگ ہو رہی تھی کہ بس میں کہہ رہی تھی کہ میں جلدی سے بنا لوں اور دوپیار کے کھانے میں کھاؤں تو باقی جس طرح ویجیٹیبز بناتے ہیں اسی طرح میں نے اس کا مسالہ ریڈی کر لیا ہے پیاز، جنجر گارلک، ٹیماٹر ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر، بلیک پیپر پاوڈر دھنیا پاوڈر، زیرہ پاوڈر ڈالا ہے تھوڑا سا اور ساتھی میں میں اس میں تھوڑی حلدی ڈال دی ہے بلکل وہی مسالے جائیں گے جو باقی ہم تمام ہنڈگیوں میں ڈالتے ہیں اور دھیر ساری میں اس میں ہری میچے ڈالی تھی ریڈ چیلی میں اس میں تھوڑی سی کم ڈالی تھی ٹو، ٹھری گرین چیلیز ایڈ کر کے ڈال دیں تھی تاکہ تھوڑا سا سپائسی بنے اور کیونکہ بیٹے نے نہیں کھانا تھا میں نہیں کھانا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا سا لٹھل بٹ آف سپائسی بناؤں اور کرلوں کو میں نے یہ ہے کہ دھوکے اچھے سے اس کو درائے کر لیا تھا رات میں میں نے دھوکے رکھ دیئے تھے تو صبح میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا تو بیچ میں اس کے اندر سے نکال دیتی ہوں اور کٹ کر کے میں نے اس کو گولگون میں نے اس کو آئل میں فرائے کر لیا تھا اور بیچ کے ساتھ میں اس کو کٹ نہیں کرتی کچھ لوگ بیچ کے ساتھ بھی کٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور تھوڑا سا جو اس کی پیلنگ تھی اس کو بھی میں نے تھوڑا سا فرائے کر لیا تھا اور جو پیلنگ بغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی کچھ لوگ کریلے فرائے کرتے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ دارک گرین کلر کی چھوٹی چھوٹی سے جو پیسیز ہیں تو یہ اس کے پیلز تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور کریلہ آورال بہت زیادہ ہیلڈی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں شگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے ہمارے لیور کے لیے لکوا وغیرہ ہو جائے اور بلیٹ پریشر کے لیے مطلب کافی ڈیزیز کا اس میں جو ہے وہ سولویشن ہے اور گرمیوں کے لیے تو یہ سوغات ہے تو جو بھی سیزنل فوڈز اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو کھائیں کیونکہ وہ سیزن کے حساب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے ہمیں کافی سارے بینیفیٹس مل رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں خود سے اندازہ نہیں ہوتا تو بس یہ کریلے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ کم آنے والی سبزی رہی ہے ان سمرز میں لیکن مجھے بہت پسند ہے ایون تھوڑی سے کروے بھی بن جائے تو میں کھا لیتی ہوں لیکن بلیو می گائز بلکل بھی کروے نہیں بنے اچھی طرح سے میں نے اس کو نمک لگا کر نیچوڑ لیا تھا پانی اس کا بھی میں اس کو دو تین دفعہ ٹھنڈے پانی سے دھو کے فرائے کر لیا تھا اور سادھی روٹی کے ساتھ میں نے کریل انجوائے کر لیا تھے تو ان بیٹوین جب میں کھانا بنا رہی تھی تو ہزبنڈ بھی آفیس سے آگے تھے کیونکہ ان کی آج کل لبل شیفٹ چل رہی ہے تو مارننگ میں چلے جاتے ہیں تو دوپہر میں وہ واپس آ جاتے ہیں پھر اگین ان کو ایویننگ ٹائم میں جانا پڑتا ہے تو کبھی کبھی اس طرح سے شیفٹ لگتی ہے ان کی تو حالوگوں بھی پڑی ہوئی تھی میں نے پرسو بنائی تھی تو کل کی پڑی ہوئی تھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تو ہزبنڈ بھول رہے تھے کہ میں ان کو پراتھا بنا دوں اس طرح سے سبزی ختم بھی ہو جائے گی اور پراتھا ان کو ویسے بھی بہت زیادہ پرسند ہے وہ میں نے ان کو آرائیتے کے ساتھ بنا کے دے دیا تھا پھر ہم لوگوں نے چاہے انجوائے کر لی اس کے بعد کیونکہ ہزبنڈ گھر آ چکے تھے انہوں نے شام کو جانا تھا تو آفیس تو ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا سا مان ہے ہم وہ لی ہیں تو کیونکہ ہزبنڈ کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ موصلی رات کو ہی آتے ہیں تو رات کو اتنا نکلنا نہیں ہوتا اور موڈ بھی نہیں ہو رہا تو اتنا زیادہ کبھی ہمارا دل کر رہی تو ہم لوگ چلے بھی جاتے ہیں لیکن ان بیٹوین اگر ہمیں ٹائم ملے تو کچھ ضروری چیزیں لینی ہو ہمارا موڈ ہو جانے کا تو ہزبن پھر لے جاتے ہیں تو اس طرح سے جا کر پھر جو ضروری بہت ضروری کوئی چیز لینے والی ہو تو ہم لوگ لے آتے ہیں تو ہزبنڈ خود بھی جا سکتے تھے لیکن ہم لوگ چلے جاتے ہیں ساتھ میں بیٹا بھی چلا جاتا ہے چلیں تھوڑی بہت ورائیڈ لے لیتا ہے خوش ہو جاتے ہیں بچے اسی طرح تو کیونکہ نوملی ڈیز میں جب ہزبنڈ جا رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ کہیں باہر یا گھومنا پھرنا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ پارکس وغیرہ میں جا سکیں یا بودھ بھی مین سٹی میں جائیں کسی مال وغیرہ کا وزٹ کریں تو ذرا مشکلی ہو جاتا ہے تو بس ہی ہم لوگ لولو گئے تھے وہاں سے کچھ ضروری سمان تھا جو کہ ہم لوگ لے کر گھر واپس آگئے تھے اور بس ہڑا وہ سمان ہی ہم لوگوں نے ضروری لینا تھا فرنچ ریز ختم ہوئے تھے وہ میں نے بائی کیے تھے اور ساتھ میں ہم لوگوں کا جو ہے وہ ایک یہ مجھے اچھے مل گیا تھے آفر میں ساتھ میں سینٹائزر ختم ہوا تھا یہ میں نے ایک بوٹل لی تھی پہلے ٹو بوٹلز نہیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی تو آج کل پہ کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے تو یہ میں نے ایک بوٹل بائی کی ہے یوگرٹ بائی کیے ہیں ملک ہے یہ ساتھ میں اس کے آفر تھی اور یہ لوگ جو ہے وہ آفر میں اس طرح پرموشنز کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ انہوں نے بچوں کے لیے لگائے ہوئے تھے کیک تو ہم لوگ یہی والا ملکیوز کرتے ہیں تو بس یہ ہی لے آئے ہم لوگ تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں ہم لوگ لے آئے تو ابھی جی شام کا ٹائم ہے تو مجھے پتا تھا کہ آج کیونکہ کریلے بنے ہیں ہزبن نے اور بیٹے نے تو اتنے شوق سے کھانا ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے کھانے ہی نہیں تھے تو مجھے یہ بات پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ مجھے آج ایک دوسری بھی ہانڈی بنانی پڑے گی تو ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی تو دال میں نے بھی ہوکے رکھی ہوئی تھی اس کو میں الگ سے بوائل کر رہی ہوں اور سیم میں نے جساں سبزی وغیرہ بنتی ہیں نوملی گھر میں اس کا مسالہ ریڈی کر لیا ہے تھوڑا سمیں اس میں کورمہ مسالہ ڈالا ہے خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے اچھی طرح سے مسالہ ریڈی کر کے اس میں دالیں ڈال دیں جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ارد ڈال ہے یا مونگ مسور کی ڈال ہے اس کو اگر آپ الگ سے بوائل کر لیں گے تو اچھا رہ جاتا ہے یہ آپ کو حساب پتا چل جاتا ہے کہ دال جو ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے تو مسالہ میں سے اچھے طرح سے آئل نکل آیا تھا دال میری گل گئی تھی اور پھر میں اس میں دال ڈال دی تھی ساتھی میں میں نے تھوڑی سے رائز بنا لیے تھے تو کریلے جو میری بچے تھے وہ میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ایک ہی ٹائم کھانے کے لیے بچے تھے وہ میں نیکس مارننگ میں کھالوں گی تو دال چاہوال ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں ساتھ میں میں نے کیوکمبر کٹ کر لیا تھا ساتھ میں پکل نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا تو بہت مزے کا بنا تھا یہ اور میں کرتی ہوں جی ڈینر انجوائے اس کے ساتھ ہی گائز مجھے دیں اجازت آپ سب اپنا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی and take care